بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کے گھر میں دھیر سائی برکر ڈالے اور جو بھی مشکلات اور حاجات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جلدہ جلد دور ہو جائیں اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر جو مشکل وقت آیا ہوا ہے وہ بھی جلدہ جلد ختم ہو جائے میں اپنے چینل سسٹرز جیٹ بوک پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اگر ابھی تک آپ لوگ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ نے اب تک میری چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا مجھے کافی دنوں سے فرمایش آ رہی تھی کہ آپ کی چکن پکوڑے کی ریسپی سے کھا دیں جو بہت زیادہ آسان اور گھر سے ہی کچھ انگلیجنٹس سے ہم لوگ بنا سکیں میرے بہن بھائیوں کو تو رات کو بہت کریونگ ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ضرور پسند کی جاتی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو بھی سکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور اپنے گھر والوں کی دھے ساری تعریفیں لیں ساتھ ساتھ سدیاں جو ہیں شروع ہونے والی ہیں اور جو ہے رات کو اب تھوڑی تھوڑی سی چیزیں پسند آتی ہیں تو چلے چلتے ہیں اور بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے چھوٹے چھوٹے سے ٹو ہی سٹیپس ہیں ان کو فالو کریں گے اور مزیددار سے چکن پکوڑا تیار کریں گے ٹو ٹیبل سپون میں نے وینیگر لیا تھا ون ٹیبل سپون میں نے سالٹ لیا تھا اور ٹو آرز کے لیے چکن کو ڈپ کر کے رکھ دیا تھا تاکہ اچھے طریقے سے اس کی جو چکن میں یہ ایک سمیل ہوتی ہے اور بلڈ ہوتا ہے نا وہ اچھے سا ریموو ہو جائے اس کے بعد جو ایکسیسی ووٹر تھا اس کو ریموو کر دیا تھا اور یہاں پر میں نے دہی لی تھی فور ٹیبل سپون اور ایڈ چیلی فلیکس لیے تھے ون ٹیبل سپون جو اس کے اندر ایڈ کر دیا تھے اور بڑا مزیددار سا تیکھا تیکھا سا اس کو فلیور دیں گے سالٹ جو ہے یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون ایڈ کیا تھا آپ لوگ جو ہے نا اس کی کونٹیٹی جو ہے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد جی باری آتی ہے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کالا زیرہ ون ٹیبل سپون ایڈ کیا تھا میں نے اور سوکھا دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون میں نے وہ بھی ایڈ کر دیا تھا سوکھا دھنیا بسیکلی میں نے گھر پر ہی تیار کیا تھا اس کا پاوڈر آپ لوگ بھی ایزیلی گھر پر تیار کر سکتے ہیں اور ہاف ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ریڈ چھلی پاوڈر کا ایڈ کر دیا تاکہ مزیدار سا تیکھا سا جو ہمیں فلیور چاہیے ہیں وہ ہمیں مل جائے اچھے طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کوئی بھی چیز اس کے اندر ایسے موٹی موٹی نہیں ہیں سب چیزیں جو ہیں فائنلی گرائنڈیٹ پاوڈر کی فارمیں موجود ہیں آپ لوگ بھی اسی طرح سے لیجئے گا اب جیس کو کلر دینے کے لیے تھوڑی سی حلدی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تاکہ اس کا مزیدار سا کلر آ جائے یلریش سا بہت زیادہ بھی نہیں ایڈ کر دیں گے اور بہت تھوڑی بھی نہیں بس فلیور کے لیے تاکہ ہمیں حلدی کے ہیلتھ پینیفیٹس ہیں وہ بھی مل سکیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو ہر گھر پر موجود ہوتی ہیں صرف ایک چکن ہے اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ سبی کے گھروں میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے وان کپ بیسن لیا تھا اچھے ٹیکے سے اس کو پہلے سٹین کر لیا تھا تاکہ کوئی بھی لمس بگرہ ہیں تو وہ ریموو ہو جائیں اس کے بعد ایڈ کر دیا اور اچھے سے ہم اس کی مکسنگ کریں گے تاکہ اچھے ٹیکے سے ہمارا چکن مارینیٹ ہو جائے جتنی اچھی مارینیشن ہوگی اتنے مزددار سے چکن پکوڑا تیار ہوں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیٹر ہم نے تیار کیا ہے اس کی کنسسٹنسی نہ تو بہت ہی زیادہ ٹھیک ہے اور نہ ہی بہت ہی زیادہ لیکوڈی ہے ایسے چکن کے اوپر اچھے طریقے سے ہی لگ رہے ہیں اور مزددار سے پکوڑے تیار ہوں گے ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مکسنگ کرنی ہے تاکہ مزددار سے پکوڑے تیار ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ویسے تو اس کو سپیچولا کی حال سے بھی آپ لوگ مکسنگ کر سکتے ہیں لیکن جو بات ہاتھ کی ہے نا وہ سپیچولا سے مزا نہیں آتا 15 منس اس کو رکھیں گے تب تک ہم لوگ آئل کو گرم ہونے دیں گے میں نے یہاں پر ایک کڑاہی میں آئل لے لیا ہے اچھے طریقے سے ہم اس کو گرم ہونے دیں گے تاکہ مزددار سے جو پکوڑے ہم اس کے اندر ایڈ کریں تو ان کو بہت یہ کرسپی اور کرنچی سا فلیور مل جائے اور زیادہ آئل جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر نہ ایڈ ہو جائے تو اب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جو ہے نا وہ اس ٹائم پر تھوڑا سا ٹھنڈا تھا تو اب جو ہے نا میں نے اس کے اندر دوبارہ سے اس طرح سے کر کے ان پیسیز کو سیکوینس میں ایڈ کرنا شروع کر دی ہے اور جو ہے نا مزددار طریقے سے ببرز بھی آنے لگ گئے ہیں اور ساتھ بہت زیادہ مزددار سی جو ہے نا وہ خوشبو بھی آ رہی تھی آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اپنے گھر والوں کو کھلائیے گا اور اگر آپ لوگ کے پاس اس سے زیادہ اچھی ریسپی ہے نا تو آپ لوگ میسے ضرور شیئر کیجئے گا میں وہ ریسپی بھی اپنی یوٹیوب فیملی کو سیکھانے کی بھرپور کوشش کروں گی اور جو جو ریسپیز آپ لوگ مجھ سے سیکھتے ہیں اور پھر ٹرائے کرتے ہیں تو ان کی پکچر مجھ سے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ میں اپنی کمیونٹی پوسٹ پر اس کو پوسٹ کر سکوں اور باقی لوگ بھی دیکھ سکیں کہ میری یوٹیوب فیملی مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے اسی طرح سے سیکوینس سے جو ہے نا اب ہمیں ان کو ایڈ کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے اوپر ایڈ نہیں کرنا نہیں تو وہ جھوٹ جائیں گے اور جو بیٹر ہے نا وہ ایک سائٹ پر ہی اکٹھا ہو جائے گا یہاں پھر سیپرٹ ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہم لوگ انہیں اس طرح بہت ہی آرام سے اس کو ایڈ کرنا ہے اگر ہم لوگ اس طرح اوپر سے پھینکیں گے تو پھر یہ ہی ہوگا کہ آئل جو ہے نا وہ بھی اچھل کے باہر آئے گا اس طرح سے جو ہے نا بہت ہی آرام سے جو ہے یہ ایڈ ہو رہے تھے اور آئل جو ہے نا بلکل بھی ببل تو بن رہے تھے لیکن ہاتھ پر بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا اب ہم ایک سائٹ کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ فرائے ہونے دیں گے تب جو ہے نا پھر آپ کو فلپ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی 3 to 5 منٹس کے بعد اچھے طریقے سے جو ہے نا دوسری سائٹ بھی فرائے ہو رہی ہے تو ہم اس کو فرائے ہو رہی ہے اب جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سے چکن پکوڑا تیار ہو گئی ہیں اور ان کو تیار ہونے میں میکسیمم 10 to 15 منٹس لگے تھے ہول پروسس میں اور مزیدار سے یہ پکوڑے تیار ہو گئے تھے اور اس طرح سے آپ لوگ بھی گھر سے مختلف چیزیں لے کر مزے مزے کی جو کہ زبدر سا فلیور دیں مزیدار سے ریسپیز ٹرائے کر سکتے ہیں اور کیونکہ مزید نائٹ کریونگز ہوتی ہیں تو انسان کا دل ہوتا ہے کہ مزید مزید کے فلیورز ٹرائے کیے جائیں اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا بلکل بھی نہ بھولیے گا کیونکہ جب جب آپ لوگ مجھے اپنا فیڈبیک دیتے ہیں تو مجھے مزید رینفورسمنٹ ملتی ہے کہ میں مزید مزے مزے کی ریسپیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں مزے مزے کی ریسپیز کے لیے آپ کو میرا چینل سسٹرز جائٹ کو قوزٹ کرنا پڑے گا سردیاں آ رہی ہیں تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ پہلے کیا چیز سیکھنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنے فیملی فرنس کے ساتھ سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ساتھ ساتھ کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا اپینین دینا بلکل بھی نہ بھولیے گا مجھے انتظار رہتا ہے آپ لوگ کے فیڈبیک کا اور اپینین کا مجھے میری فیملی کو دعاوں میں یاد دکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ